اسلام علیکم دوستو ایچ سی لرننگ چینل کی طرف سے آپ سے محاطبو اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح موبائل سے کوڈنگ کر سکتے ہیں ہاں موبائل سے لیپ ٹاپ سے نہیں اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر نہیں ہے تو آپ موبائل سے کس طرح کوڈنگ کر سکتے ہیں تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب می چینل اینڈ پریس تبل آئیکن تو چلی ویڈیو کے طرف چلتے ہیں اگر آپ کے پاس میں نے بتایا ہے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر نہیں ہے تو آپ موبائل سے کس طرح کوڈنگ کر سکتے ہیں سپیشلی ایچ ٹی ایمیل سی ایس ایس پی ایچ پی جاؤ سٹرپ اس طرح یہ کوڈنگ لکھنا ویب پیجز آپ کس طرح بنا سکتے ہیں مہو بھی موبائل سے لیپ ٹاپ سے نہیں تو سب سے پہلے میں اپنی موبائل کو ماؤس کنیٹ کر رہا ہوں تاکہ جو بھی سٹیپس میں پالو کر رہا ہوں آپ کو آپ آسانی سے اس کو سمجھیں اور پھر آپ بھی وہی سٹیپس پالو کریں تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ انٹرنیٹ ہونا چاہیے اور پلیز سٹور سے آپ نے ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا ہے جس کا نامہ میں ایس پی سی کیا ایڈیٹر تھی ہے میں نے آلیڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے ایس پی سی کی ایڈیٹر بیلکل پری ہے آپ نے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اس طرح پرو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح لوگوں کے ساتھ ایس پی سی کی ایڈیٹر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اگر آپ جیسی بھی ڈاؤن لوڈ کریں تو اس پر میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کلک کیا اس پر اس طرح لوگ آپ کے سامنے جائیں گے تو ٹاپ لیپٹ کونہ پر آپ جائیں اس نشان پر آپ کلک کیجئے جیسے ہی اس پر آپ کلک کرتے ہیں تو اس طرح ایک وینڈو آپ کے ساتھ اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پروجیکٹس اور پائز سرچ میں آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیٹنگ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں سیٹنگ میں تو خیر میں بعد میں انشاءاللہ تمام سیٹنگ جتنے بھی سیٹنگ ہیں میں سب آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے پروجیکٹس میں ہم آتے ہیں پروجیکٹس میں ہم کیا کر سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو ایشٹی ایمل پائل بتاؤں گا ایشٹی ایمل پائل اگر آپ نے نئے لکھنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سیسس بھی بتاؤں گا لیکن اس ویڈیو میں صرف آپ کو ایشٹی ایمل لکھنا سکھا ہوں گا کہ آپ کیس طرح ایشٹی ایمل سکھ سکتے ہیں تو پلیس کی نشان پر کلک کیجئے نیو پروجیکٹ پر کلک کیجئے ٹھیک ہے ایمپورٹ زیب ہے چینج لوگ ہے ویو لیبز ہے پلیس والی نشان پر کلک کیجئے نیو پروجیکٹ نیو پروجیکٹ میں اس طرح بہت سارے ایشٹی ایمل پلس بوٹ سٹیپ آپ لکھ سکتے ہیں بہت سارے اپشنز موجود ہیں مطلب اس طرح کی جو لینگویجز ہیں اس کا کوڈنگ آپ اس ایڈیٹر میں کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں صرف اور صرف ایشٹی ایمل کا کوڈنگ کر رہا ہو تو میں یہاں پر جو ایشٹی ایمل ہے اس پر کلک کروں گا اس کو اوپن کروں گا ٹھیک ہے میں نے اس پر کلک کیا تو یہاں پر میں ایشٹی ایمل پائل کو نیم دیتا ہو پروجیکٹ نے پر ایشٹی ایمل پسٹ میں دے رہا ہے ٹھیک ہے depict میں نے نام دے دیا اس کو یہاں پر اس کا سٹوریج ہے کہ آپ کہاں پر اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایکسٹرنال سٹوریج ہے ہے انٹرنال سٹورج ہے یا ایس ڈی کارٹ پر آپ سٹور کرنا چاہتے ہیں تو میں نے بھائی ٹیپالی ساتھ چھوڑ دیا بھائی ایکسٹرنل ٹھیک ہے اب میں واپس جا رہا ہوں میں نے نام دے دیا پسٹ ٹھیک ہے اب میں اس کو کریئٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں یہاں پر آ جاتا ہوں پائل پہ پائل پہ میرا جو پولڈر ہے ایسٹی ایمل پسٹ وہاں کریٹ ہو گیا اور اس میں میرے پاس تین پائل آ گیا ڈی ایسٹی ایمل ٹھیک ہے یہ ایک پائل ہو گیا دوسرا پائل کیا ہے مین ڈاٹ جاو سکرپٹ اور تیسرا پائل ہمارے پاس ہے سٹائل ڈاٹ س Pengert berser hair policies تو یہاں سے میں جاوہ سکرپٹ کا پائل کوڈ نہیں لگتا تو میں نے یہاں میرے پاس دو پائل رہ گیا ڈالری ڈاٹ سگئی ایسٹی ایسز میں ابھی اس ویڈیو میں آپ کو اسٹی مل کا کورڈنگ کروں گا بعد میں انشاءالا ہم ہیں اور ویڈیو میں اسس ایس کا کوڈنگ کر رہا ہوں لیکن اس میں اس ویڈیو میں میں آپ کو اس ٹیمل پائل بنا کے دکھاؤں گا ٹیک ہے اس ٹیمل پائل میں نے بنا دیا جیسا ہی آپ سبلائم ٹیکسٹریٹر میں دیکھیں کوڈنگ کر رہے ہیں اسی ہی کی طرح یہ لوگ آپ کو دکھائی دے رہا ہے لیکن اس سے میرا اس ٹیمل پائل اوپن ہو گیا اس سے میں جو آن نیسیسری سٹیپس ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا سکریپس کا کوڈ بھی یہاں پر موجود ہے سی ایس ایس کا کوڈ بھی یہاں پر موجود ہے میں اس تمام کو ختم کر رہا ہوں ٹیک ہے صرف جو ایچ ٹیمل پائل ہے جو بیسک سٹرکچر ہے اس کو چھوڑ لیتا ہوں دیکھیں ڈاکومنٹ ٹائپ ایچ ٹیمل ایچ ٹیمل سٹارٹ ہو گیا ہیڈ سیکشن ہے یہاں پر میں ہیڈ میں جو ہے ہمارے پاس ٹائٹل آ سکتا ہے ٹیک ہے تو میں لگ دیتا ہوں ٹائٹل یہاں پر میں لگ دیتا ہوں ٹائٹل ٹائٹل جیسے ہی آپ لگوں گے تو آپ کے ساتھ جتنی بھی ریلیٹڈ ورڈز ہے آپ ٹائپ کرنے کے درمیان یہ آ جائیں گے یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے سبلائم ٹیکس میں یا ریمیور میں جب آپ کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح بائیڈی پالٹ آتے ہیں اس میں بھی یہ بائیڈی پالٹ آپشنز آتے ہیں ٹائٹل میں نے لگ دیا ٹیک ہے ٹائٹل اور ٹائٹل لگ دیا اب اس کے بعد ہیڈ کو ہم نے کلوز کرنا ہے تو میں ہیڈ کو کلوز کر رہا ہوں سلیش ہیڈ اس کے بعد جی باڈی سٹارٹ کرنا ہے ایسٹی ایمیل کی بیسک سٹرکچر تو آپ کو آئی ہوں گی نا ظاہر بات ہے یہاں پر باڈی کا ٹیک ہے باڈی میں لگاتا ہوں جو راول کوٹس ہے آپ کی بورٹ کی اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے درمیان میں آپ نے لکنا ہے باڈی ٹیک ہے میں نے ماوس لگایا ہے موبائل کو آپ کو ایزیر ہر ایک سٹپ آسانی سے سمجھائیں گی اور دیکھ رہا ہوگی آپ باڈی کے اندر میں پر ایزمپل جو بھی لکھتا ہوں وہ ہمارے پاس جو آور ٹیکسٹ ایڈیٹر ہیں لائک نوٹ پیڈ نوٹ پیڈ پلس پلس تو براوزر میں ہم جا کی اس کو ریپریش کر کے ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں براوزر میں پر ایزمپل یہاں پر میں جو بھی لکھ رہا ہوں باڈی ٹیک میں دیکھیں ایچ میں نے لکھ دیا ہیڈنگ کا سائز باڈی پارٹ ایچ وان ایچ ٹو ایچ تری ایچ پور یہ آرائے باڈی پارٹ پر ایزمپل میں نے کر دیا ایچ وان اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں مائی نیم ایز خان مائی نیم خان تو میں نے لکھ دیا اور اب میں ہیڈنگ ٹیک کو کلوز کر رہا ہوں ایچ وان سوری ایچ وان کو کلوز کیا اب دیکھیں ایک ایمپورٹنٹ بات یہ آئی ہے یہ ہے کہ کیسے ہم اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں تو جو رائٹ کارنر پر جو آپ یہ گرین والے نشان دیکھ رہے ہیں اس پر کلک کے ہم ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جاکہ میں جو رائٹ کارنر ٹاپ رائٹ کارنر پر جو گرین والا آئیکن ہے اس پر کلک کر کے ہم ڈائریکلی ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں مائی نیم ایز خان تو یہ ہو گیا نا کتنے مزید کے بات ہے ڈائریکلی سیو کرنا بھی نہیں چاہتی ریپریش کرنا بھی نہیں ہے جس طرح ہم اس میں کوڈنگ کر رہا ہو چینجز کر رہا ہو تو صرف یہ ٹاپ رائٹ کارنر پر جو گرین والا آئیکن ہے اس پر کلک کر کے ہم ڈائریکلی ریزلٹ کو دیکھ سکتے ہیں پر ایزمپل یہاں پر میں ڈال رہا ہوں باڈی میں بی جی کالر ایزکل ٹو میں نے ڈال دیا پر ایزمپل میں ڈالتا ہوں ریڈ یا یالو اوکے میں نے یالو ڈال دیا باڈی بی جی کالر ایزکل ٹو یالو تو میں جا کے آپ دیکھ سکتا ہوں ریزلٹ ہاں یہ ہو گیا آپ کا بیک گراؤنڈ کالر یالو تو اس طرح آپ یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں باڈی میں اور وہاں پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ اپنا یہاں پر میں ٹیکسٹ کر رہا ہوں وائٹ آپ دیکھیں گے کہ بیک گراؤنڈ کالر ہمارا یالو ہوں گا اور ٹیکسٹ جو ہے یہ وائٹ ہو گیا جی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ ایسٹیمل کو لکھ سکتے ہیں اور جو رائٹ کانر پر گرین آئیکن ہے اس پر جا کے آپ اپنا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں تو یہ طرح ایسٹیمل پائل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سی ایس ایسٹیمل پائل کو لنگ کر سکتے ہیں اور سٹائلنگ پر دے سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ملتے ہیں